اس لیے کہ ہم نے اولاد کی تربیت دین کے خطوط کے مطابق نہیں رکھتے کتنے لوگ ہم سے بھی گلہ کرتے کہ ہماری اولاد ہمارا حق ادا نہیں کرتے ہماری اولاد ہمارا خیال نہیں رکھتے میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھان کر دیکھوں کیا تم نے اولاد کا حق ادا کیا تھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں جب ہمیں پتا ہی نہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں تو ہم اولاد کے حقوق کیسے پورے کریں تو جب والدین اولاد کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو وہ اولاد جوان ہو کر والدین کے حقوق کیسے پورے کریں تو اس لیے جہاں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے وہیں ہر شخص کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کے مطابق کریں گے اولاد کے بے شمار حقوق میں سے چونکہ وقت نہیں ہے صرف دو تین باتیں میں عرض کرتے گفتگو ختم کرنا اولاد کی تربیت میں جو بنیادی چیز آپ نے رکھنے رکھنے اولاد کی تربیت میں جو اولین چیز آپ نے رکھنے وہ ہے اولاد کو یہ سکھانا کہ جب بھی بولنا ہے ہمیشہ سچ بولنے کبھی جھوٹ نہیں بولنے اس لیے کہ غفلت کی زندگی کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے پھر انسان سوچتا ہے یہ برائی بھی کرلو بعد میں جھوٹ بولنے پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر اس بچے کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنے پہلے وہ گھر باروں سے جھوٹ بولتا ہے پھر معاشرے والوں سے پھر اشتداروں سے اور پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہی ہوتی چلی جائے تو سب سے پہلے جو اولاد کو چیز سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا جب بھی بولنا ہے ہمیشہ سچ بولنا اولاد کی ہر غلطی معاف کر دیں لیکن جب جھوٹ بولیں تو انہیں معاف ہوگے اور اولاد کو یہ چیز بابت کروائیں کہ تمہاری ہر غلطی برداشت کر سکتے ہیں لیکن تمہارا جھوٹ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں